بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے پاس آذریں آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا اسے ہم عبادت اور ریاست کہیں گے عام طور سے ان دونوں الفاظ کا ایک معنی لیا جاتا ہے لیکن یہ دونوں الفاظ چونکہ الفاظ الگ ہیں اس لیے ان کا مفہوم بھی الگ ہونا چاہیے عام آدمی نماز تسبیات اور ارکان اسلام کو عبادت سمجھتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام کا جو سلسلہ ہے یا تسبیات کا جو معاملہ ہے یہ سارا ریاضت میں کاؤنٹ ہوتا ہے عمومی طور پر یہ بات آپ کے ذہن میں کھٹکے گئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا آئیے اس پہ قرآن کی روح سے گوھر کرتے ہیں سورہ البکرہ میں آیت نمبر تیس جس نے کہا گیا جب تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور کون بھائے ہم آپ کی حامد تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں تو جواب دیا فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس آیت کے ساتھ دوسری آیت قرآن کی یہ ملا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب پہلی مذکورہ آیت کے اندر جب فرشتے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں ہم آپ کی حمد تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں تو اس آیت کی روح سے اس حصے کی روح سے ہمارے پاس جو عبادت کا مفہوم ہے وہ فرشتے عبادت کر رہے تھے حالانکہ فرشتوں میں کوئی بھی عابد نہیں ہے عبدیت کا تعلق اللہ نے بندوں کے ساتھ رکھا ہے اب ہم نے گوھر یہ کرنا ہے کہ اگر یہ نماز روزے اور پانے اسلام کی جو روٹین ہے یہ اگر عبادت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے اب ہم اسے ریاضب کا نام دیں گے ریاضب وہ پریکٹس ہوتی ہے جو عبادت تک پہنچنے کا ٹول ہے اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ گانا گانے والا کافی عرصے تک ریاض کرتا ہے اور پھر بالاخر اس ریاض کے نتیجے میں جب وہ گانا گاتا ہے اس کا گانا اچھے طریقے سے گایا جا سکتا ہے ایک طالب علم سال بھر ریاضت کرتا ہے سبق یاد کرتا ہے اور وہ تین گھنٹے کا پیپر دے کے اس کے منطقی انجام تک پہنچتا ہے اور اسی طرح سے ایک کھلاڑی جو نیٹ پریکٹس کرتا ہے وہ نیٹ پریکٹس میں اس کی سکورنگ کبھی بھی سکورنگ نہیں ہوتی وہ سکور اس کا ٹیسٹ میچ میں جا کے ہوتا ہے اور میچ جب کھیلا جاتا ہے تو وہ میدان میں ہوتا ہے اور ریاضت کا جو تعلق ہے وہ نیٹ پریکٹس بہت عرصہ جاری رہتی ہے اب ان دونوں آیتوں کے ملانے سے جب ہم اس نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے ارکان اسلام کی حیثیت اگر عبادت نہیں تو پھر کیا ہے ہم اسے کہیں گے یہ عبادت تک پہنچنے کے ایک ٹول ہے جس طرح نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اگر ہم نماز کے اس سسٹم کو جان سکیں تو یہ برائی اور بے حیائی سے رک جانے کا ٹول ہے اگر اس کو کوئی صحیح استعمال کر لے تو وہ صلاح قائم ہو گئی اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو قرآن نے اس کے بارے میں واضح ہو دیا خرابی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز کے فنکشن سے بے خبر ہیں اسی طرح روزے کا مفہوم جو ہے وہ سیلک کنٹرول ہے اور اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِكُمْ تَقْوَىٰ اختیار کرو ترکانِ اسلام کی حیثیت میز اوزاروں کے یا ٹول کے ہے اگر ہم اس کو اچھا استعمال کر سکیں گے تو ان ٹولز کی مدد سے اپنی عبادت تک پہنچیں گے عموماً یہ ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں برائی اور بے آیائی چل رہی ہیں روزے رکھے جا رہے ہیں لیکن صبر اور تقویٰ کا نظام حاصل نہیں ہو پا رہا حج بھی کیا جا رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے حاضری حضوری کا احساس پیدا نہیں ہو رہا زکاةیں دی جا رہی ہیں لیکن ریاکاری کا سبب بن رہی ہیں دکھاوے کی زکاة ہے اب مالو بطا کی جو محبت ہے اسے قطع کرنے کے لیے جو طریقہ کار دیا گیا اسے زکاة کا نام دیا گیا طریقہ زکاة پر عمل کرنا ہے عبادت و ریاضت میں جب تک ہم فرق نہیں کریں گے ہم عبادت تک نہیں پہنچ سکتے عبادت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں استعمال کر کے ہم اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکمات کے پابند ہو جائیں یہ عبادت کا مفہوم ہے لفظ عبد غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غلام وہ ہے جس کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی جب کوئی بندہ عبدیت اختیار کرے اور من مانی بھی نہ چھوڑے تو وہ عبدیت کا کلیم تو کرتا ہے یعنی عبدیت کے زہم میں ہو سکتا ہے لیکن وہ عابد نہیں ہو سکتا عبدیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں اب اپنی مرضی نہیں کروں گا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ترطیب دیا جو وضع کیا اس کے مطابق عمل کروں گا بیعت کا قانون بھی اسی طرح سے ہے جب کوئی شخص کسی شیخ میر کے سامنے بیعت اختیار کرتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں اپنی مرضی نہیں کروں گا تو عبادت کا مفہوم اپنی مرضی کا چھوڑ دینا اور حکم کے تابع ہو جانا ہم اس بات کو یکجہ کر کے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا تو بندہ اللہ کا بندہ ہے عبد ہے اگر وہ عبد ہے تو وہ من مانی نہیں کر سکتا اور اگر وہ من مانی کرتا ہے تو پھر وہ عبد نہیں ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے عبادت اور ریاضت کے موضوع پر ہم سب کوشش کریں گے کہ مزید وہ رخوض کیا جائے اور ریاضت سے گزرتے ہوئے عبادت تک ہمارا پہنچنا مقصد حیات ہمیں حاصل ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور عمل پیراہ ہمیں کی توفیق تا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا